بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیز مشتاق یوٹیوب اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز فیڈرل پبلس سرس کمیشن کی جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر سیون ہے اس میں جو لیکچرارشپ کی بھرتی ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی آج کی ویڈیو میں لیکچرارشپ کے علاوہ جو باقی جابز ہیں جس کے اندر فیزکس، کیمسٹری، بائیالوجی، ماثماتکس، سٹیٹسٹکس، اکنومکس، سوشل ورک، انگلش اور اردو اور اس کے علاوہ کچھ اور مضامین شامل ہیں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ سیونٹین سکیل کی اور سکسٹین سکیل کی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں ٹیچنگ کے علاوہ وہ جو جابز ہیں وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس میں ضرور اپلائی کریں اور جو لوگ باقی صرف اور صرف ٹیچنگ کی جاب میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے میں نے کل لیکچرارشپ کے حوالے سے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی تھی اس میں جتنی بھی سیٹیں اس دفعہ راؤنس ہوئی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ٹیچنگ کے علاوہ جو باقی جابز ہیں اس کی بات کریں گے جس میں جو سبجیکٹس میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیئے کہ کون کون سے سبجیکٹس شامل ہیں اس میں پہلے تو یہ اسسٹرن پرائیویٹ سیکریٹی کی سیٹیں آتی رہتی ہیں ہر ایڈورٹائزمنٹ میں اس کے لیے آپ لوگوں نے شارٹ ہینڈ کا کورس کرنا ہوتا ہے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں میں نے یہ پہلے بھی اپنی تین چار ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیویجنل ہیڈکوارٹر کے بہت نزدیک رہتے ہیں جیسے آپ لاہور رہتے ہیں فیصل آباد گجرانوالہ ملتان سہیوال سرگودہ راولپنڈی میں رہتے ہیں یا ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو شارٹ ہینڈ کا کورس کروایا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور شارٹ ہینڈ کا کورس کریں اکسر ڈیپارٹمنٹ کے اندر سٹینو گرافر کی اسسٹن پرائیویٹ سیکریٹی وغیرہ کی سیٹیں آتی رہتے ہیں یہ بہت چارمنگ سیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا اس کے بینفٹس سیٹوں کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ ہماری یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک ہی سیٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک ہی لائن کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ لائن جو ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر سٹک کرتے ہیں پھر اس لیے باقی جو اپرچونٹیز ہیں انہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ باقی اپرچونٹیز کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں اور وہ ہم سے بہتر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ ٹرائی کیا کریں وقت گزرتا جا رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ شارٹ ہینڈ کا کورس بھی کر سکتے ہیں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں بہرحال اسیسٹن پرائیویٹ سیکریٹی کی جوب کی مزید ڈیٹیل تو میں شیئر نہیں کروں گا لیکن اس کے لئے جو باقی سیٹیں انہیں شیئر کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے جونئر سائنٹیفک آفیسر کی سیٹ ہے جے ایس او کی اس میں بی ٹیک آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹیکسٹائل یا میکینیکل کے اندر اور اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں پھر سٹیٹسٹیکل آفیسر کی سیٹ ہے اس میں جو ہے وہ میتھمائٹکس والے سٹیٹ والے اور جو ایکنومکس والے ہیں یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اوپن میرٹ کی ایک سیٹ ہے اور پنجاب میں چار سٹے ہیں ٹوٹل پنجاب کی اس کے لئے ٹوٹل ویکنسیز سیون ہے جس میں اوپن میرٹ کی ایک ہے اور پنجاب سے چار ہیں سندھ سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پیک سے بھی ایک سیٹ موجود ہے اس کے لئے سٹیٹسٹیکل آفیسر کے لئے سوشل ویلفیر آفیسر کی سیونٹین سکیل کی پرمنٹ سیٹ ہے آرمڈ فورسز انسیٹیوٹ آف ریہیبیلیشن میڈیسن میں دیپارٹمنٹ منسٹری آف دیفنس کے اندر اور یہ جو آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سوشل ورک میں کسی بھی یونیورسٹی سے ایج لیمٹ آپ کی ٹوئنٹی ٹو سے لے کے تھرٹی ایرز تک ہے پانچ سال کے آپ کو ایج الیکسیشن بھی دی جائے گی ایک ویکنسی ہے اور یہ پنجاب سے ویکنسی ہے اور یہ اوپن میرٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد لیکچر کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ کال میں نے شیئر کر دی تھی ڈیمنسٹریٹر جسے آپ ڈیمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں یہ سکسٹین سکیل کی پرمنٹ سیٹ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیوشنز کے اندر ہے یعنی یہ بھی کالجس کی سیٹ ہے اس میں گریڈ سی آپ کے پاس ڈگری ہو فیزکس کیمسٹری بیالوجی تین سیٹیں ہیں بیس سے اٹھائیس تک کی ایج لیمنٹ ہے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے اوپن میرٹ کی ایک سیٹ پنجاب کی بھی ایک سیٹ خیبر پختونخواہ بھی ایک سیٹ ان کے اوپر بھی آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسسسٹن پروفیسر ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں ڈیپٹی آرممنٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے ہیں ڈیٹیشن ہے اگر کسی نے نیوٹریشن فوڈ پروڈکشن یا فوڈ سائنسز کے اندر ڈگری کی ہوئی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جوب ہے ایک ویکنسی اس کی ہے اور یہ بھی پنجاب کی سیٹ ہے دین اس کے بعد ریسرچ آفیسر کی سیٹ ہے ڈیوی ایم ہونا چاہیے بی ایس سی انیمل ہس بینڈری ہونے چاہیے یا ویٹرینیروں میں ہونا چاہیے یا ڈیوی ایم ہونا چاہیے اس کی بھی آپ لوگ کے پاس سیٹ موجود ہے پنجاب سے ایک یہاں پہ بھی آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ویٹرنری آفیسر ہے اس کو بھی میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اورینٹیشن اور بریفنگ ہے اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں انسپیکٹر ہے انسپیکٹر اچھا اچھی سیٹ ہے اس میں آپ کے پاس بیچلر ڈگری مانگی ہوئی لیکن یہ صرف ایک سیٹ ہے تو اس میں جن لوگوں کی اچھی تیاری ہے وہ لوگ اس میں بھی ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں جن جو پہلے انسپیکٹر آئی بی میں ایف آئی اے میں ادھر ادھر اپلائی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ بھی ضرور کریں کسٹمز کے اندر جنہوں نے پہلے اپلائی کر رکھا ہے اے این ایف میں اپلائی کیا ہوا ہے وہ ان سیٹوں کو ضرور دیکھیں اس کے بعد ٹرانسلیٹر ہے جی سکسٹین سکیل کی یہ فیلحال ٹیمپریری ہوگی بعد میں پرمننٹ کیا جا سکتے ہیں اس کی نمبرہ ویکنسی جو ہیں ایک ہیں اور یہ بھی پنجاب سے سیٹ آنی ہے اور انگلیش ٹو اردو اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیٹر چاہیے تو اس کے لئے بھی جو ہے وہ ماسٹر ڈگری آپ سے ریکوائر کی گئی ہے پلس آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی یہ کام کرنے کا ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ باقی جو ہیں یہ دو میڈیکل کی سیٹیں ہیں ایویلیوشن افیسر ہے پریونشن افیسر ہے یہ ساری سیٹیں موجود ہیں تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے کل کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ فیک ہے جیلی ہے تو دیکھیں نہ تو اتنا کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے جیلی ایڈورٹائزمنٹ بنانے کا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ فیڈل پریونشن کمیشن کی جاری کردہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں الحمدللہ چینل پر تین سو ساڑھے تین سو کے قریب ویڈیوز ہیں کوئی بھی فیک ویڈیو موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے میرا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے تو وہی چیز انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کا فائدہ ہو چاہے کسی ایک کا بھی فائدہ ہو تو میرا حق ادا ہو جاتا ہے بات کرنے کا تو یہ بھی سیٹیں کم ہیں ایک ایک دو دو تین تین سیٹیں ہیں لیکن جو لوگ دیکھنے والے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک سیٹ ہی بڑی ہوتی ہے وہ ایک سیٹ بھی ہی نکال جاتے ہیں اور ایک سیٹ بھی تو کسی نے نکالنی ہی ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے ماشاءاللہ تمام اسپائرنٹس سمجھدار ہیں اور ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں یا بیچر ڈگری ہولڈر ہیں آپ کو اپنے اچھے برو کا خود پتہ ہے سلامت رہیں جیتے رہیں خوب ترقیہ کریں اور میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ